موسیقی 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 صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی کریم ونہنو علا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین و الحمد للہ ربنا نبیر موسیقی موسیقی صدق اللہ علیہ وسلم مغبرا و آمرا موسیقی 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 یا شفیعن المدربی سبحان اللہ السلام علیکہ یا جدد حسن ورحسین سبحان اللہ وصلم علیکہ وعیاء آلکہ واصحابکہ یا نبی الحرمین سبحان اللہ ویا امام القبلتین سبحان اللہ ویا وسیلتنا خطارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وصلم علیکہ وصلم بخلق اللہ سبحان اللہ زیوہ مغفل صدر مجلس قافلہ سادار اہل سنت میرے کاروان اہل محبت جناب قدرہ مخدوب الخادیم سید سحیل حسین شاہ صاحب کی زانی دعوت برکات و سوال خفصیات بلائق ستیز و اکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء زی وقار ناک خانان زی قدر و معزز سامعین و حاضرین اکرام السلام علیکم قبل اس کے کے انتہائی مختصر حق میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دل سے دعا کی دیئے کہ کلا قیادم جلو عیرہ شانہو و آدم و فرحانہو اپنے پیارے حبیر صلو اللہ علیہ وسلم کے فقیر آج کی اس پرو وقال بز میں ذکر سرکار رسال محاق صلو اللہ علیہ وسلم مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بتایا آمین آمین سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گلار ہوں اپنے آج کے مجبانوں کا بانی اور جلسہ کا اور اور کے رفقہ کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ اکلاعق انسان کو آج کی اس کنصورت بز میں ذکر سرکار مدینہ صلو اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے کا موقع پر ہم کیا یہ اتنا بڑا عزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے شکر بزارہ میں رقیم محفی کا کہ جنہوں نے میرے نام کو نامش کرتے ہوئے بہت ہی محصورت لفظوں کو بیان کر فرمایا میرے بارے میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا ان کا اپنا مش نیطان ہے رہ گئی میری بار تو میرا تعارف سب سے بہتر یہی ہے کہ اس وقت پنڈال میں اور اسٹیج پر جہاں جہاں بھی علماء آئے رسولنم تشریف کرمائیں میں ان سب کے پیروں کی خواب کے بارے میں منت آنم کے منت آنم میرے کیا اوقات ہیں میرے کیا حیثیت ہیں اور اسے اچھی طرح خواب ہے قرآن مجید فرقاری ونید کے دیسویں بارے میں سے سورہ عزیز کی ادلائی میں تین آیتوں کو میں نے آپ کے ساتھ میں دعوت کیا ہے آج ہم ان آیات و یحاد کی روشنی میں جس صورت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرنے ہیں وہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ آخر اس کی مجھا کیا ہے کہ صورہ یحسین کو قرآن مباقہ قتل کیوں ہے اس کے پس منظر میں وہ عزقات کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی وجہات کیا ہے میری جتنگی کے تیس برس چٹائی کے نائٹ کے بلڑے ہیں انیسویں سال ہے کہ دورہ تفسیزی اسبات پر آنا اور انتیس برس مکمل ہو گئے اب تیسویں برس ہے کہ حدیث کی اسبات پر آنا جتنے میری حقات ہیں وہ میرے ذمہیں ہوتے ہیں اور وزانہ میں اپنے کلاس روم میں بلاتا ہوں میں نے ہمیشہ تفسیر کی اسبات پڑھاتے ہوئے جب بھی سورہ یاسیر کو سٹڑی کیا سورہ یاسیر کو میں نے پڑھا کہ صبح میں نے امام اکلاس روم میں لیکچر دیتے ہیں تو میں نے امام راضی کو بہت سے پڑھا علامہ احمد حریر کو بھی علامہ احمد حریر کو بھی امام خاضر کو بھی میں نے پڑھا اور بہت پڑھا اگر میں یہ دعویٰ کروں یہاں پہ ممبر میں ریٹ کر دیں کہ میں خاضر کا حافظ ہو گیا یہ پہ جہاں ہوں لیکن خاضر شافعی ہیں اور میں امام اعظم کو ہم باوجود اس کے مجھے امام خاضر کے مند کی دنیا میں اور ان کے قلب سے نکلے ہوئے لفظوں میں اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرق حضر ہے اور بہت ہی قابعات پر انہوں نے کل کو دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرتوں کا اکلام کیا میں نے ان کو بھی پڑھا پھر حضرت علامہ اسمائیل حفیق و اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مفسرین اکرام ہیں دور عاظر کے مفسرین اکرام کو بھی میں نے اپنی اوتار اور استعداد کے مطابق کلاش کیا اور پڑھا رہا رمیسے یہ سوچتا رہا کہ اس کا بس منظر کیا ہے سورہ یاسیر کے اندر وہ کونسے لفظیں ہیں وہ کونسا پیغام ہے سورہ یاسیر کے اندر وہ کونسا سبجیک ہے جس کو بیس بنا کر خندال کے عالم نے سورہ یاسیر کو قرآن پاک کا دل کرانے کے لئے ہیں آغاز ہوتا ہے یاسیر یاسیر ابھی میں آپ کے ساتھ میں اس کو پرانسلیک کروں گا لازمی نہیں ہے کہ جو کچھ میں کہہ جاؤں گا آپ اس کو بالکل ایکسپ کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے بیرزاں کہے گئے ہیں اب وہ دور نہیں رہا اب علمی دور ہے آپ کے پاس بھی بکس موجود ہیں اور علماء اس دور کے اندر زیادہ سوزم کر رہے ہیں اور زیادہ علمی نقاط اور جتے بھی ٹھیک 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 ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن پھر بھی کہ کل کو کوئی اس پہ یہ شک نہ کر دیں گا آپ کے ایکشن نہ کر دیں گے کہ حسین عبید نہیں اور باقی جن جن علماء سے پوچھا ہے یہ تو سب سب آل سنت کے علماء ہیں تو آپ مہمانی کر کے میرے سبیر بل پر آل دیوبند سے پوچھئے گا آل حدیث سے پوچھئے گا جتروں گڑیوں سے پوچھئے گا قرآن خانیوں سے پوچھئے گا کہ یاسی کا لفظ ہے اس کا ترجمہ اُج شریف کی عظیم و شان کی جمعہ کے اندر حسین عبید نے علماء کی محفودگی میں بھی کیا ہے کیا یہ ترجمہ درست ہے یا باپ اگر میرے مقالب میرے جمعہ کے آل سنت کے مقالب آپ کو یہ باور کرا دیں کہ ترجمہ بلکل درست ہے تو پھر اتنا ضرور پوچھئے گا آپ عدب کے دائرے میں رہتے ہو ہم نہ تو کسی مام کی گھوٹ بجاڑتے ہیں ہم نہ کسی بہن کا سوہا کرتے ہیں ہم نہ کسی بیٹی کا فیوچر تاریخ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی عزت کو تال تال کرتے ہیں نہ کسی مضدور کی جان لیتے ہیں نہ ہمارے ہاں کو اگنبار ہیں نہ ہمارے ہاں کو اگنبار ہیں نہ ہمارے ہاں کو اگنی چلانے وقت ہیں آپ نے عدب کے دائرے میں رہتے ہوگے صرف اتنا پوچھنا ہے سچ ہمارے اسکریج پر بھونا جاتا ہے کی پر ابتلاک کسلام ہے ہمارے ہانام کی پرابہ ہمارے گیرے کی کس بات پہ آپ ہم پہ فتوے لیتے ہیں حضورِ والا یا سین سین اگر منفرض پڑے تو ایسے اگر دیکھا گئے تو یا علم یا سین پھر یا پھر مون پھر یہ پانچ حرفوں تو مجموعہ ویسے حرف یا ہے اس کا معنی کیا جاتا ہے اے سید تو یاسین کی عربی زبان قلب بہو سید کی عربی زبان قلب ہم تو عجلی نہیں ہیں ہم تو عجلی لوگ ہیں لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان میں اس کو راستلیٹ کیا جائے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کے اندر روح کیا ہے تو جب ہم نے یاسین کا ترجمہ عربی کیا تو مانا بنا اے سید اور جب اپنی زبان میں ترجمہ کیا تو وہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ اے سردار اب دیکھیں یہ ہے کہ اے سردار کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اے سردار کہنے والا کون ہے اور مقاتل کون ہے سبحان اللہ آواز مذہب کر رہا سبحان اللہ لیکچر دینا چاہتے ہیں تاکہ میری غلطی نکل آئے کوئی تو میری اصلاح ہوگا ہے اب غور سے میری باز کو سنیے گا اے سیدیا کیا اور اس کا ہماری زبان میں ترجمہ بنتا ہے اے سردار کون کہہ رہا ہے اے سردار جو جو اس کائنات کا سب سے بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر معظم کی صدا اللہ اکبر ہر نوازی کی نماز کا آغاز اللہ اکبر ہر جان دینے والے کی زبان پر صدا ہے اللہ اکبر اللہ وہ ہے جو سب سے بڑا ہے جو سب سے بڑا ہے وہ کسی کو کہہ رہا ہے اے سردار جو سب سے بڑا ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں غاجب الوجود ہے لیکن جسم اور جسمانیت سے پاک ہے وعلیم بزاعت السزور بھی ہے وعالم الغیب والشہادہ بھی ہے عدم کو بھی جانتا ہے وجود کو بھی جانتا ہے سبحان اللہ کوئی چیز اس سے وقفی نہیں ہے وہ ہر ایک کا ڈیٹا جانتا ہے یہ نہیں کہ کسی کو وہ کہہ دے اور وہ ایسا نہ ہو گئے تو نہیں سمجھا وہ کسی کو کہہ دے اور جس کو کہا گیا مخاطر بیسا نہ ہو جیسے ہم سے رضیوں ہو جاتے ہیں ہم کسی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو منافقت کے لبے لبادے میں اڑ کر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا جو کتاب دیا گیا ہوتا ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو یہ شک نہیں ہو سکتا ہے وہ تو جو کہتا ہے اٹن حقیقت اور بلکہ اس کی افتگو کا حرف حرف قیامت تک کے لیے صداقت کا مہیار بڑھا ہے بات جن کو سمجھ آتی رہے گی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے تو اس انتظار میں نہیں رہیں گے کہ میں نے منت کرنی ہے صبح اللہ وہ آپ کا اپنا مزاج ہے چونکہ میں آپ کا نوکر بان کرنی آیا سیدہ ظہرہ کے بابا کی نوکر بان کرنی آیا سائن تنویر صدا جاپی رہی ہے وہ سن بھی رہے ہیں وہ راضی بھی ہو رہے ہیں اب ذرہ اور سے سنینا کہ وہ مالک کہتا ہے کہ اے سردار ہے صدا اللہ اور حضور میں اس کی ڈیفیلیشن میں اگر جاؤں تو باتیں لمبی کرنی پاؤں گا کیونکہ پچھلے مہینے میرے چار اپریشن ہوں تقریباً سولہ دنوں کے اندر مسلسل کبھی میں نے اس پیج میں بیان کیا ہوگا آپ کہلوں میں ہوگا کہ میرے جسم کے اندر دو گولیاں موجود ہیں بولٹ موجود ہیں ایک بولٹ بالکل کھڑنی کے طریق تھا جو دس سال تک متواتر انفیکشن ہوتی رہی بالاخر گزشتہ مہینے میں مارچ کے اندر مارچ یا کم مارچ تھی یا دو میں بکھا گیا اس طرح تو اس طرح پھر گردہ میرا ایک ہی تھا تو وہ بھی پندرہ فیصد تک آگیا کچھ لبے ایسے بھی آئے جب میرے بچوں نے ملک پر ہو ریا اور میرے ڈاکٹرز بھی مایوس ہو گئے لیکن پھر چونکہ مدینے والے آنکھا چاہتے تھے کہ ابھی یہ نوٹر مزید اپنی اس گردے کے اندر سٹینڈ ہیں پھر ابھی بودھ شام کو یا جمداد کو پھر پانچوں آپریشن میں آیا یہاں کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا تو اس طرح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اب گھور کیجئے نبی علیہ السلام کی سرداری کا پتہ یہاں نہیں چل رہا ہے ہم لوگ چونکہ اپنی منظر سے بہت ہٹ گئے ہیں ہم نے اپنے محبوب بدلنے کیا ہماری نیمانس مختلف ہو گئے ہم نے باقاعدہ طور پر صرف ان سے پیار کرنا شروع کر دیا ہے جو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہمارے کام نہیں حاصل ہم نے اس محبوب کو چھوڑ دیا ہے جس کو خدا نے محبوب بنایا آخر کچھ تو دیکھا اور کچھ تو اس کے اندر تھا کہ کائنات کا بڑے سے بڑا حسن بھی چھوڑ کر اس محبوب سے پیار کرتے ہوئے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے محبوب میں اپنی کتاب مقدس میں قیامت تک بار بار اعلان کرتا رہوں گا کہ جس دن سے تجھے بنایا تو ہی تو رہتا ہے میری آنکھا ہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ کو کورٹ کروں گا سرکار کی سرزاری کے حوالے سے اور کچھ میرے اختلافات بھی ہیں اس میں وہ بھی علماء کے سامنے عرض کروں گا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کر دیں گے مشہور حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن جو میں یہ فطر المرک امین اپی ہے جب بھائی دی ساتھ چھوڑ جائے راہ فرار اتیار کرے وہ امہی وہ ابی ہے وہ بولی ماں جو راتوں کو بیٹھی رہتی تھی جب تک میں نہیں آتا تھا اور رو کے کہتی تھی کہ بیٹا اب میری بولی ہڑیوں میں جان نہیں ہے میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی جلدی آتا وہ باپ جس نے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کے مجھے پاتا تھا جس نے اپنی جوانی کی خوشیاں تج دی تھی قیامت والے دن وہ بھی جواب دے اور اولاد بھی جواب دے جائے گی بیوی بھی جواب دے جائے گی جب درہائیاں مقدر بن جائے گی اس وقت تمام جتنے بھی افراد ہوں گے انسان وہ کہیں گے کہ اب کوئی تلاش کرے راستہ تو نبی پاک بتا رہے کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا نبی جانتا کچھ نہیں بتاتا رہا ابھی آگے چلیں گے تو انشاءاللہ پرانے پاک کی دیگر آیات سے بھی کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ کرتے رہیں گے کہ میں بات کرنے کے قیامت والے دن ایسا جناب سعید پیر صاحب ہم سب سوچیں گے اس میں آپ بھی ہمارے قائد ہوں گے علماء بھی ہمارے سر کے ساتھ ہوں گے ہم روتے پیٹتے دھوک میں جھلستے بدن لے کر اور پاؤں میں چھالے لے کر اپنے بابا آدم علیہ السلام کے در پہ جائیں گے روکی عرض کریں گے کہ حضور آپ ہماری اصل ہیں آپ نہ ہوتے تو ہم ہم نہیں جا سکتے ڈا رہے ہیں لمن الملک اليوم للہ واحد طبار کا اعلان ہوتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں چونکہ آپ کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے ایک رشتہ بھی ہے ہماری فریاد کو سن کر آدم علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا اِذْحَبُ اِلَا غَیْرِ حضور چاہیے تو تھا تھوڑی دیر کول بٹھا دے تھا صحیح کچھ درد بڑھا دے پھر آگتے یار میں نہیں جا سکتا چلو لنگوں تر ڈائیکٹ کا کہ یہاں نہیں کھڑے ہونا بھئے اللہ تعالیٰ طہاری و جباری پر ہے لہٰذا یہاں نہیں کھڑے ہونا جل بھی چلو میرا دروازہ چھوڑو کہیں وہ مجھ پہ بھی نہ ناراض پھر ہم چلے جائیں گے نوح علیہ السلام کے لرف پر وہاں سے بھی جواب مجھ جائے گا میں نے یہ حدیث فائد پوری عرض نہیں کرنی آپ سنتے رہتے ہیں علماء بیان کرتے رہتے ہیں میں نے جس مقام کو عرض کرنا ہوئی ہے اب علماء اس کو بیان کرتے ہیں اور مجھے بھی پڑھاتے ہوئے تیس برس تو گزر گئے بار بار میں نے اس کو سٹڈی کیا میں نے علامہ کرمانی کو پڑھتے ہیں تناس کرتا رہا لیکن اس اینگل سے نہیں کیونکہ یہ میرے جہن میں تھی نہیں باگتے ہیں یہ تو سائی نے اپنے در کا سن سمجھ کے مجھے یہ فکر دی اور میں نے اس پر سوچنا چکے یہ تیسی ساتھ ہے خانم اس کو دو باہ ہوئے ہوں گے آج یہ چوتھا لیکچر ہوگا جس میں اس پوائنٹ کو تو پھر علماء کی عرض کرنے چلے ہوں ہم سارے ہر جگہ سے مایوس ہو کر یار یہ لائٹیں بند کر دیں کیمروں کی میری آنکھوں میں تکیف ہے باقی آپ بنا دیں بے شکر قریب والے دور والے یہ دیکھیں یہ کیمرہ ہے اس کی لائٹ بند کر لیں یہ لائٹ کافی ہے اب غور سے سنیے گا یہ پیچھے بھی ہے میں نے ریکویسٹ کر دی ہے کیا ہے آپ وہاں آکے پاؤں پہ آنکھ لگاؤں اب غور سے سنیے گا حضور جو بات میں کہنے چرا ہوں کہ پتا چلے گا سردانی کا لیکن یہاں پہ ایک پلچن پیدا ہوئی جو میرے ذہن کے لئے علماء اس کو خوش اسلوبی سے بیان کر پائیں گے لیکن میں تو اپنے سٹڈی روم کے اندر کس ساتھ پھر کچھ راہ ملا پھر میں نے اس پہ کچھ بات کی ہم سارے نبیوں کے دروازوں سے پھر صاحب مایوس ہوگے جب سائن کی دروازے پہ آئیں گے سردار کے دروازے پہ آئیں گے اس وقت کیا ہوگا آپ کہیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا اپنے ترجمہ کروں گا تو پھر آپ سوچئے گا کہ میں جو آیا پیر صاحب کے پاس میں نے آکے دکھنا سنایا کہ اس شریف کے اندر ایک بنا آدمی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ میرا لین دے آپ اسے اُرا کے میں غلطی پر ہوں تو مجھے سمجھا دیں وہ ہے تو اس کو سمجھا دیں ہماری مفاہب اُس کرا دیں اور پیر صاحب فورا مجھے جواب دیں کہ آنا لہا میں تو ان کے لئے ہوں تو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ پیر صاحب میرا لہا نہیں دھوڑ دیں کہ پہلے پر پر لے پارٹی نہ دیں تو ہم جائیں گے حضور کے در پر حضور کہیں گے انا لہا میں ان کے لئے ہوں وہ کون ہے جن کے لئے حضور میں کل سرات سے گزر رہا ہوں ایک لمحہ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو شاید میرا ایمان باقی نہیں ہے حضیث پاک میں میں اتراز کرنے کی پوزیشن میں نہیں روایت بلکل درستہ ہے نہ یہ اپنا موقع ہے محل وقوع ہے کہ میں سنت پڑھوں اور پھر میں راویوں پر ماش کروں نہیں میری عوقات نہیں ہے علماء تشریف فرما ہے میرے سر کے راج انا لہا حضور جو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لئے ہوں روندے حسیقل ہوتے ہیں طرف دے حسیقل ہوتے ہیں مردے حسیقل ہوتے ہیں ضرورت سانوں میں حضور کہتا ہے انا لہا میں ان کے لئے ہوں علماء بیان کرتے رہے ہم سن کے سبحان اللہ کہتے رہے علماء کچھ ہو کہ اپنے گھر چلے گئے ہم کچھ ہو کہ اپنے گھر چلے گئے کہ حضور تو ہمارے ساتھ ہی وہ تو نہیں حضور تو ان کے لئے ہیں دھکے کھانے تو مقدر ہیں میدان پیامت کبلہ اگر تیر سب کبلہ میرے ساتھ ہوں گے تو میں اکیلا ہوں تو یہ کہیں گے انا لکا میں تمہارے ساتھ ہوں دو ہوں گے ہم تین یتین سے زیادہ ہوں گے تو یہ کہیں گے انا لکا میں تمہارے ساتھ ہوں چلتے ہیں بات کر لیتے ہیں یا اگر کہیں یہ ساری دروے ہیں روائے ہیں وہ روائے اس کو سمجھ گئے ہیں تو جب یہ سمجھ جانا چاہیے مجھے ایک عبیر صاحب میرے ساتھ نہیں تو اب میں کیا کہوں کہ حضور کا یہ فرمان ایسا نہیں ہے راوی نے اس طرح جانتی ہے حضور نے کہا ہے لیکن شاید میری سمجھ میں بات نہیں آئی تیس پرستہ سیدہ ظاہرہ کے بابا کے در کی نوکری کرتا رہا لیکن اس ساتھ میری دارست میں یہ بات آئی کہ حضور نے انا لہا کہنا ہے لیکن اس وقت نہیں جب ہم موقع پہ جائیں اس وقت نہیں کہیں غور کیجئے گا علماء بھی بیٹھیں میں پھر آج جوڑوں گا پوری توجہ کیجئے گا میری بات سن کر پھر بات کریں اس وقت ہم کچھ نہیں بولیں گے جب ہم جائیں کوئی ٹارک بھی ہوگی حضور کی طرف سے صرف ہماری فریاد سنیں گے انہا لہا کہا ہے حضور نے بلکل درستہ ہے میرا ایمان ہے لیکن کب جب ہم دھرکے کھا رہے ہوں گے آدم علیہ السلام کے در پہ نوح علیہ السلام کے در پہ ابراہیم علیہ السلام کے در پہ تو نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں صدیق کے اکبر اور فاروک کے عظم کھڑے ہوں گے تو آپ صدیق کے اکبر کو آواز دے کے کہیں گے یا صدیق کہنا نباز مارنا میں جو بیٹھا ہوں نا رہا ہاں 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 محلے وقوع اس وقت مزتا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے اپنے اپنا اپنی مراد کی طرف فاروک کے عظم کی طرف اور پھر جب ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے زمین جل رہی ہوگی پاؤں میں چھانے ہوں گے زبانیں باہر نکلیں ہوں گی حالا خوشک ہوگی کوئی سائے تک نہیں ہوگا تو آپ پھر فاروک کے عظم سے کہیں گے فاروک کی حال ذرہ دور دیواز مارنا انا لہا اے کدر دوئے بھردن میں جو ہاں نا ہوں گے تو آپ دردر کے تھکے کھا کر جب سرکار کے پاس آئیں گے تو یہاں پھر کوئی ٹاک نہیں ہوگی آنے سے پہلے سرکار اپنا دامن کرم پھیلائے ہوں گے اور آواز دیکھر کہیں گے جس کو زیادہ گرمی لگتی ہے نا زہرہ کے بابا کے دامن کرم کے نیچے حضور کبھی اس پہ غور کیا کہ سرکار کا دامن کتنا قوسی ہے کتنے لوگ آ جائیں گے دو تین چار دو تو پہلے کھڑے ہیں انسیدی کے اکرمی ہیں عثمانی غنی کا پھر رائٹ بنتا ہے پھر مولا علی کا رائٹ بنتا ہے پھر آنے بہت کا تو وہی بڑی مشکل سے وہ چند لوگ آئیں گے حضور کے کملی بھی اس طرح پھیلا دیں تو چند لوگ آئیں گے تو آپ سب کو دعوت دینے کہ جس کو بھی دھوک لگتی ہے جس کو بھی سایا چاہیے جس کو بھی منان چاہیے جس کو بھی قرار چاہیے وہ میرے دامن کرم تو حضور ہمیں یہ سمجھنے کہ فیٹ کے حضور کا دامن کتنا وسی ہے تھوڑا دو روایتوں کی طرف جانا ہوگا آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ جب شاید میں ابھی طارق کے اندر ایک دن حضرت ابو طالب نے آکے عرض کی تھی کہ سونا ہم تو میں بڑا ہو گیا برادری ناللہ نہیں سکتا مہربانی کرو برادری آتی ہے سونا چاہیے چاہیے دیئے لڑکییں چاہیے دیئے نگاہ واسطے دینے بادشاہ بن دیو بادشاہ بنانے مہربانی کرو نا سائن ساڑھے قدامہ میں برا بھلا کہنا چھو تو آپ نے فرمایا لیکن دار کس طرح ہوگی وہ میرے اس حد پہ شورج رہا کے رکھ دیں میرے اس حد پہ چاند بھی اگر لاؤ کے رکھ دیں تو پھر بھی ٹاپ شروع نہیں ہوگی کیوں کہ یہ کرنے کے بعد بھی میں نے یہی کہنا ہے کہ جس کو میں مانتا ہوں وہ ایک ہے ایک ہے سوال کو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج را کے رکھ دیں اور ہم آپ تشریف فرمائیں کیا ربی مبارغہ کر سکتا ہے اپنی گفتگو مبارغے میں شک کا جھوٹ کا قزم کا ابحام ہوتا ہے شائر کہتے ہیں نا کہ میرے معبوب کا چہرہ چاند جیسا ہے اس کا معبوب جیسا تو انسان ہے نا عام انسان کی بات کر رہا ہوں ربی باقی نہیں کر رہا شائر کہتا ہے کہ میرے معبوب کی ذلفیں ایسی ہیں شائر کہتا ہے کہ میرے معبوب کی پہشانی ایسی آپ پڑھ کے دیکھ لیے یا پیچھے پھر دیوان کو پڑھ کے دیکھ لیے دیوان مطلبی وہ تو اساسیزہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں پتہ نجائز بھی آئی درست نظامیہ کے اندر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں وہ پڑھنا ہوتا ہے اسی طرح سواہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے وہاں بھی کیا کیا کلابے میں لائے ہیں سابقہ دور کے شواران وقت نہیں ہے بھی تمہیں وہ شوار بھی پڑھتا اور پھر ان کا باقیدہ آپ کے سامنے ترتیبات بھی بیان کرتا بات لمبی ہو جائے کیا حضور بھی مبارکہ کر رہے ہیں کہ میرے آج پہ سوج رہا کے رکھ بات بڑی عجیب سی ہے ایک دن راہ چلتے ہوئے میں نے سوچا تھا میں نے اس کو کسی جو اضاحت پہ جا رہا ہوں میں نے یہ کسی کتاب میں اس کو نہیں پڑھا ہے اگر کسی نے کیا تو مجھے بتا دیں گے تاکہ میں اس کتاب کو سڑھی کر رہوں گا تو پھر کچھ اور بات لمبی کر سکیں سورج جس زمین پہ ہم بستے ہیں یہ زمین گرہ ہے سورج اس سے تیرہ لاکھ پانچ سو گناہ پڑھا ہے کتنا جی بھولو مزے والی تقریر آپ نے بات میں سکتے ہیں تیرہ لاکھ پانچ سو گناہ پڑھا ہے سورج اور نبی پاک اس درچی پہ رہتے ہیں جس سے سورج تیرہ لاکھ پانچ سو گناہ پڑھا ہے حضور کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ لاکھ رہتے ہیں اگر بات سکتے ہیں آگئی ہو تو پھر سبان اللہ کہنے دات کا بھوکھا نہیں ہے میں نے بات کرنی ہے روزانہ اپنے کلاس روم میں بات کرتا ہوں صاحب نے کوئی سبان اللہ نہیں کہتا میں یہی سمجھوں گا شریف جلسے میں نہیں ہے اپنے کلاس روم سبان اللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی اب غور سے بات پہ سنیئے گا جو بات کہنے چاہتے ہیں کتنا تیرہ لاکھ پانچ سو گناہ یہ زمین کا رقبہ نکال لیں پھر تیرہ لاکھ پانچ سو سزر دے گا جو رقبہ نکلے گا وہ ایک سورج بھائی گا سورج کا اتنا بڑا رقبہ اور رضور کہتے ہیں میرے ہاتھ پلا کر رہتے ہیں تو کیا یہ وہ بار رہا ہے نہیں پہلی بات تو یہ ہے وہ لا نہیں سکیں گے دوسری بات یہ ہے وہ آ گیا وہ روح کے آن پہ پورا کس طرح آئے گا تو پھر قرآن پانچہ قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْهِ کہ میری جو رحمت ہے نا وہ اس قائرات کی ہر شہ سے بڑی ہے اللہ 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 یہ قرآن باقی ازباد ہے وَرَحْمَتِي یا اے مُتَقَلَّف یا اے نِشْمَتَ ہے وَرَحْمَتِي میری رحمت اللہ کہتا ہے قائرات کی ہر شہ اور سورج بھی ایک شہ ہے سمندر بھی ایک شہ ہے آزمان بھی ایک شہ ہے تو قائرات کی ہر شہ سے بڑی ہے اللہ کی رحمت ہے یادنا وہ اتنی بڑی جو تیری رحمت ہے رہتی کہا ہے قام عمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ 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 ہے ستارے ہیں سیارے ہیں مروج ہیں یہ سارے بلا کر دی اگر سرکار کے ہاتھ پہ رکھے جائے تو زمانہ تک رہ جائے گا سورج مڑا ہو کر بھی چھوٹا لگے گا مدینہ والا جس کے ایک ہاتھ کی وسط اتنی ہے پورا محمد کیسا ہوگا اس نبی کا مرتبہ کیا ہوگا اس نبی کا مقام کیا ہوگا اس نبی کی شان کیا ہوگا اب عوام الناس کے لیے ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نے کہا کہ سورج لا کے میرے ہاتھ پہ رکھو چاند آ کے رکھو تو عوام الناس کے لیے آسان ویسے تو میں اس پہ گفتگو کروں اور آگے چلوں کہ سورج تک پہنچنے کے لیے کتنے سو برس کی ضرورت ہے سورج کے تریب جانے کے لیے کیسا کیمیکل ہونا چاہیے جو ابھی سائنس دان پر اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو جتنی کیمیکل پہ ریسرچ ہو چکی ہے کیونکہ میرے پاس وہ آہ ریسرٹ آتے رہتے ہیں اپنا امریکن آہ جو ہے اپنا یونیورسٹی جہاں کے آہ پریزنٹ ہے ایسی موریسن تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن وہ بات پھر شاید میں نالاک نالاکیوں کی وجہ سے سمجھانا پاؤں وقت آنے والا ہے جب وہ کیمیکل جو اکٹھے کر رہے ہیں ان سے وہ بنائیں گے لباس اور سائنس دان فکر میں ہے کہ ہم سورج پہ جانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ سورج ہے کیا اور نبی پاک پیغام دیتے ہیں جرت ہے تمہارے پاس تمہارے ان جھتے پداوں میں لات اہلات منات اوزہ اوبر یہ جتنے بھی تم لیے پھرتے ہونا سب کو اکٹھا کرو اور سورج نا کے پیرے ہاتھ پر رکھ دو یہ سورج توسی لیا ہو تمہیں گواڑی مان لیا نہ تنجے میں بنا نہ مانتے تک میری ہاتھ اے سردار اے سردار اچھا اس میں پھر میں اور دنائج کی طرف جاؤں گا تو ایک ہاتھ سرکان کا اتنا ہے کہ تیرہ لاکھ پانچ سو بڑا گناہ بڑا سورج ہے وہ ایک ہاتھ میں سما جائے گی ایک ہاتھ میں لوہ قدم لوہ معفوض اصل تابر جس کے اندر اس پوری کائنات کے اصلاح اور امول تاریخ ہے ٹھیک ہو کہ اصلاح اور قسیلہ بردہ جس اصلاح ہم نے تو لکھنی تھی لکھی لیکن مولانا ذرفقان دیوبندی نے بھی لکھنی علماء دیوبندی اس کی باقائدہ وظیفہ پڑھتے ہیں قسیلہ بردہ شریف کا اس کے اندر کیا لکھا ہے صاحب قسیلہ بردہ نے اتنا مقبول کیوں ہو گیا وہ وہ لکھتا ہے کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَا لَوْحِ وَالْقَلَمِي فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ دُنْيَا وَضُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَا لَوْحِ وَالْقَلَمِي فَمِنْ عُلُومِكَ تیرے کاف مخادب کا نبی پاک کو مخادب کر دیں کہ حضور آپ کے عُلُوم میں سے من نہیں سمجھا گیا اس میں تینتیس دانے ہیں دو چھوٹے ملائیں تو پینتیس بنتے ہیں اوپر امام کی جگہ پہ تین دانے چار دانے اور ہیں چھوٹا اور تین بڑے حضور یہ سارے دانے یہ اکٹھے ہو تو تسبیح ہے ایک علیہ نہ کرو تو وہ ہے اس کا من اس میں سے ایک دانہ رہدہ کر دو تو وہ دانہ اس تسبیح کا من ہوگا کیا ہوگا بولنے ہوں چیوہ سمجھے من ہوگا تو لوح محفوظ کے بارے میں ساہر ایک تصیزہ بندہ اگر حقیدہ صحیح نہیں تھا پھر سونے نے آکے جاگ دیا دیدار کیوں کرو گا پھر اپنی چادر بھی چھوٹ گئے ابھی تک تو کسی نے پڑا بھی نہیں تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کی خبر نہیں ہے سونے نے لکھے آئے لئے اعتباد کے پر بھی لے آئے تھے پچھڑ بھی آگئے تھے جو رو رہ گئے تھے یہ ساری سوچنے کی بات ہے میں اس میں واس نہیں کروں گا میرا سبجیکٹ کو آئے میں ادھر جائے حضور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم اور اسرار و رموز کے علوم عطا کیے ہیں ان میں سے کچھ اکٹھا کیا تو لوہ محفوظ بن گیا جدا کچھ لوہ محفوظ ہے ادھر پورا کتنا ہوئے ہیں اچھا حضور ایک اور نبی پر یہ میرے آگ پر کیا ہے سارے نہ بولو کہ مندے ہوگو یہ نبی پاک میں تیسرا پارک کھول رہا ہوں اور تیسرے پارک کے اندر چونکہ جناب صدر قبلہ عبیر صاحب بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑی عزت عطا کریں سب کو شاید میں بکھانا سکوں اس میں نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے اور آیت نمبر ایٹی ون ہے اکیاسی نمبر کی آئیت ہے اور سورہ آل عمران ہے اس میں نبی پاک کی صفت بیان کی گئی ہے تم جا آکم رسولن اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہتا ہے کہ پھر تم میں سے کسی کی دور میں وہ عزت والے رسول آ جائے وہ شام والے رسول آ جائے اور ہوں گے کیا مُسَدْدِ قُلِّ بَا مَا کُم وہ تصدیت کریں کہ ہر اس موئی سے کی ہر اس علم کی ہر اس اختیار کی جو تمہارے پاس ہے نمار کراؤں نا جا کے خیصلہ کراؤں جاؤں جو قدیوں کے پاس جاؤں ایل حدیثوں کے پاس اگر مُسَدْدِ قُلِّ بَا مَا کُم کا یہ ترجمہ نہیں کہ میرا نبی تصدیق کرے گا ہر اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے میرا نبی تصدیق کرے گا نبی جاندہ ہی کچھ نہیں تصدیق کے میں کرے گا نبی تصدیق کس کس نبی کی کرے گا جن کے نام صرف قرآن پاک میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے نام قرآن پاک میں دکھا دو میری جان دھا دے آدیس مبارکہ میں پچاس حدیث کی کتابوں کا نام لینے کو دیار جو مسترد ہیں ان میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبیوں کے نام دکھا تھا نہیں نہیں اللہ تو بعد زمانے چھوڑ کوئی نہیں جاندہ تنجھے نبی سارے ہم جاندہ نہیں تے سارے ہم مصدق کیا مہار اللہ تو بتجلا کہ ہم جس نبی کے نوکر ہیں اس کی سرداری بھی مسلم ہے مسردار ہوئی ہوندہ انگرہ سارے ہم جاندہ اب غور سے میری بات کو سنیں گا میں اپنی بات کو آگے لیکھ چلوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور انگر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں علماء کی نظر کروں گا جب کی برا پیر صاحب ہمیں بنایا گیا ماں کے پیٹ کے اندر میں لمی بات نہیں کرتا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا نطفہ نطفہ سے مزغا اس پر لمبی تفصیل ہے مطفہ کیسا ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے اللہ تعالی نے وہ اپنا رکھے ہوتے ہیں جلسوں میں پھر آگے وہ علاقہ بنتا ہے تو پھر اس کی حیت قضائیہ کس طرح چینگ ہوتی ہے آگے چلتا ہے تو مزغا بنتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی باریک سے بری بال سے باریک گھڑیاں بنتی ہیں سٹریکچر مکمل ہوتا ہے پھر ان پر گوشت کا لباس چڑھایا جاتا ہے جب مکمل ہو جاتا ہے تو قرآن بیان کرتا ہے فتبارک اللہ ہو قیامت تک کے لان ہوتا رہے گا برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی سبحان احسن الخالقین جو بنانے والوں میں احسن ہے تو پتہ چلا ہم جو بن رہے تھے نا ہمارا بنانے والا جو ہے وہ ہے احسن وہ کیا ہے احسن مشکل ہے ساید سب تک میں اپنی بات کرنے میں نہ کرتا ہوں ہمارا بنانے والا کون ہے اللہ اللہ تو ہے نا لیکن اللہ نے خود جس صفت کو متعارف کرایا انپروڈیوٹ کروایا میں وہ یہاں پر گوٹ کر رہا ہوں ہمارا بنانے والا کون ہے اللہ احسن بنانے والا چونکہ احسن ہے تو ہم غلاست کے دھیج سے اٹھائے گئے روموڈینی علمانہ جو علم نخلکم ممائی مہین وہاں سے اٹھائے گئے بنانے والا اتنا احسن ہے اتنا احسن ہے کہ اس نے بناتے 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 لیوان خنکتو بے یادائی اپنے ہاتھوں کا بے ویسار ہاتھوں کا پتہ نہیں کیا فیض عطا کر دیا کہ بناتے بناتے اس احسن میں جب ہمیں بنا لیا تو اپنی باری آئی تو ویسے کہا کہ احسن بننے والے کے بارے میں کیا ہوا وَالتین وَالزَّیْتُون وَطُورِ سِیْمِين وَعَذَرْ بَلَدِ الْحَمِين لَقَدْ قَلَقْنَ الْحِلْسَانَ فِي احسن بنانے والا احسن تھا تو جو پرادکٹ تیار ہوئی اور مارکیٹ میں مدارف ہوئی اس کو بھی احسن کے ہمیں گیا تو اب احسن نے بنایا جس کو وہ ہے احسن اور جب احسن نے احسن کو اس دنیا میں دے جا تو آہستہ آہستہ احسن احسن سے دور ہو نہیں سمجھایا ساید کچھ بیٹھے ہوں گے آلِ دل جن تک میرا یہ پیغام پہنچے گا کہ احسن جب اس دنیا میں آیا تو یہ احسن دنیا کی گوٹ بلائیوں میں کھو گیا اس نے کسی اور کو حسید دیکھا تو اس کے بھی شک ہو گیا کسی اور کے لیے جیتے کھا ہے کسی اور کے لیے گھر سے بے دخل ہوا کسی اور کے لیے معاشرے میں بسوا ہوا تو یہ در بدر دھکے کھاتا رہا تو خلا کے عالم نے ہر دور کے اندر پھر اس آشن کو واپس اپنے مرکز کی طرح بلانے کے لیے حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بڑے سونے نہیں بھیجے تاکہ تو انہوں پتہ لگے اے جرا تو کم لاؤیا پھلنا تو منو بیٹ جنہیں منو بڑھا کے بھیجے وہ خود کٹا سونا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موزے وہ پچھلے جنہوں کہیں ہیں کہ نات سنی تھی پڑھتا تو نہیں ہوسی ہے لیکن کبھی کبھی اوچھ سنی فاتھا ہوں تو پڑھتا سبحان اللہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا سبحان اللہ تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب دے گا ملک کتاب بن سکی ہے نا 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 بن سکی ہے تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھے سب کا بھیلہ کے لئے اپنی میرا حسنہ بڑھائیں گے سب کنسوک ہی کوئی نہیں موبائل توڑے کول میں ایک کلکولیٹر آن کروپ میں ایک حساب رکھتا توڑے سامنے پھر تو نسو مجھائے گی سب سے اقوال حضرت جبرائی نے ابھی ان سے ایک ان سرکار نے پوچھا محمد روگا یہاں جبریل تیری عمر کتنی ہے علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن میرا بیان کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے اچھا کہ میں نوکر ہوں علماء علماء ہیں نوکر کروڑی ہے میرے لانے کیا تو اپنی رکھوڑ کی گیا آپ نے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے عجیبہ دونوں نے عرف کی حضور حسابوں کی طابتہ پتہ کوئی نہیں کہا لے کہ جس دن اندرانہ میں نے مڑھایا تھے میری اکھ جو کھلی ہے تو پہلی نظر جو میری دیں گے نا چوتھے آسمان چوتھے عجاب رکھتے اُتھے ایک ستارہ بڑا سونا چمکتا تھا اُتھے اُتھے جو نظر ٹکی ہے تو سترہ دار سال کر گئے نظر ہٹا نہیں سکتا اس کے حسن کو دیکھا اس کے حسن کی جاجبیت کو دیکھا اس کے حسن کی مکھاس کو دیکھا تو پھر میں کسی اور کو دیکھا نہیں ستر ہزار پرس تک مطاباتل میں کسی حسین ستارے کو دیکھتا اللہ تعالیٰ آنے والے معزز میں ایمانوں کو دینوں دنیا میں عزت و عزت سے سر فرات فرمائے آپ کو سیٹھ لائے محفل میں بہار آئی محفل کو رونک ملے تو جہاں اتنی چندوں تک ساتھیوں نے مجھے پرداشت کیا امید ہے میرے مہمان کی مجھے پرداشت کرنے کی جو علماء کا کتاب تو سننا آسان ہوتا ہے میں نالا اکسان اب ذرا قور سے سنیئے گا جو بات میں کہانے چلا ہوں ستر ہزار دفعہ ستر دفعہ ستر ہزار دفعہ ستر دفعہ ستر ہزار دفعہ ستر ہزار دفعہ آپ نے مجھے پروپا جاتا آپ کی بات مجھے پسند آ رہی ہے حضور کا ذکر ہو اور میں بابا نہ کروں ستر ہزار برس میں نے جو دیکھنا تو دیکھتا ہی رہ گیا نظر ہٹی نہیں اب یہاں پہ علماء جرت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستر ہزار سال کے بعد وہ ستارہ دوب گیا چھو گیا میرا تصور یہاں پہ ہے یہ اندر والا حسین احمد بطنی وہ سیدہ ظاہرہ کے بابا کا نوکر ہے وہ اندر والا حسین احمد بطنی مجھے اجازت نہیں دیتا میں یہ کہتا ہوں جس ستارے کا ذکر ہے نا جس دن سے تو رو ہوا ہے نہ چھوپے ہیں نہ ٹھوپے ہیں وہ دوباہ نہ وہ دوباہ کیا ہوا کا ستر ہزار برس میں نے دیکھا سائیم پھر ستر ہزار برس کے بعد وہ سونا مکڑا میری آنکھوں سے ہو جائے اس کو میں نہ دیکھ سکا اور یوں پھر ستر ہزار برس کا دورانیہ بھی گیا ستر ہزار جمع ستر ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار برس بنتے ہیں تو کہا میں نے اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا دیکھا تو ہر مرتبہ ستر ہزار کا وہ دورانیہ جب یہ نہ دیکھ سکے وہ بھی شامل ہوا تو بہتر ہزار کو ایک لاکھ چالیس ہزار کے ساتھ ضرب دیکھتے ہیں اکائی دہائی سیکرہ ہزار دازار لاکھ کلکولیٹر کلکولیٹر جواب دے جائے گا کمپیوٹر جواب اقراض میں نے حساب کیا جب میں شرع لکھ رہا تھا تو میں نے اقراض حساب کیا آخر میں نے اپنے شاہد کے پروفیسر دوریادی تھے ناہور کے دوریادی کے پروفیسر میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ آگے چلیں عرب دا عرب کھرم دا کھرم آگے کیا ہے انہوں نے کہا جی پدب دا پدب نیلم داوی تو اس طرح وہ آگے چلتے گئے انہوں نے والا آخر وہ وقت آ گیا کہ پروفیسروں نے کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں میں نے کہا میں اپنے محبوب کی عذبت کے بارے انہوں نے کہا سائیں جنہے کرم ہیں ان میں بھی یہ طاقت نہیں ہے حساب میں بھی طاقت نہیں ہے تو اتنا عرصہ پہلے بنایا گیا حضور تو سرکار نے پیشانی میں اس طرح ہاتھ پیر کے کہا انا زالکالکوکر اور بھول کی بنا پیر صاحب آپ کی محبتوں کو سلام آپ نے آتے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے میرے دل کے تاروں کو چھیڑا غور سے میری بات کو سنی گا زالکالکوکر زالکا اس میں اشارہ ہے علماء ویڑے حاضر بھی اس میں اشارہ ہے حاضر کتاب یہ کتاب ہے زالکالکتاب یہ وہ کتاب ہے سبحانکہ ہمیں فرق ہے میرا اقلاق اقلاق نہیں ہے حاضر کتاب یہ کتاب زالکالکتاب یہ وہ کتاب ہے تو بتائے یہ پیر صاحب اگر پہلے سے ایک کا ذکر ہوا ہوتا ہے صاحب نے مجھے بتایا ہوتا ہے یا اپنا کہیں میرا پہلے بھی دارت ہوتا تو میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا یہ وہ بھی انساب ہے جن پر ذکر پہلے ہو چکے ہیں وہ کہا زالکالکتاب یہ وہ کتاب ہے سبحانکہ دنیا تو ہونا یہ اے 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 کتاب جنہی پہلے بھی انساب ہے سبحانکہ جو یہ وہ ستارہ ہے جو دن میں بہترہ حساب مرتبہ دیکھا تو جمرائیل نے انکار نہ کیا خاموشی سے تسلیم کر لیا تو سائل چشکی نے یہ ہی کہا اللہ 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 تو سب سے اول اللہ اللہ تو سب سے آخر اللہ اللہ ملا ہے حسنِ دوام تجھ کو اللہ اللہ ہے عمرن آنکھوں پرس کی تیری مگر ہے تازہ شباب ہے تو بھی سائم اللہ اللہ عجیب علصہ کہ خوف محشر سے ہے حراسان علے تو جن کی ہے نا پھر لکھتا علے تو جن کی ہے نا پھر لکھتا وہ ہی تو لے گے سامن سامن احبابِ زیوہ کار بنانے والا آشن میں تو زیر بکر کو جے کچھ جے کملے ہم جب بن کے اس کے دستِ خدرت کا شاکار دنیا میں متعرف ہوئے تو میں نہیں پیر صاحب نہیں پیر صاحب نہیں علماء نہیں سالحیم نہیں بلکہ خدا نے چاہر قسمیں کھائیں وقت تین وقت زیتور وقتور سینہ وحازل پلد سین پہ بات نہیں کروں گا زیتور پہ بات نہیں کروں گا تور سینہ نہیں بات کروں گا حازل وحازل واؤ قسمیاں ہے بدہ دل امین جب سے یہ شہر آباد ہوا تھا پیر صاحب اس شہر کے آباد ہونے کے بعد تورات نازل ہوئی زہور نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی نہ تورات میں قسم نہ انجیل میں قسم نہ زہور میں قسم آج رب اس شہر کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے یہ شہر خود بھی امین ہو گیا قیامت تک جو قسم کھائی تو دوسری صورت میں بتایا گیا میں امینی قسمہ کھانا وانتا تُو جو پھردارانے لگا تو مغروب نے اپنے قدموں سے پائے مال کیا مکہ اور مکرمہ کے بازاروں کی مٹری کو تو رب نے کہا سونا جتھے تُو قدم رکھے میں قسمانا کھاماتے اور کرا پتہ نہیں ہوں میں اتنا چاہت کچھ لوگ ناراض ہو جائے ہاتھ مرد ہے انہوں نے پر مہد اے آکسان کے سونا سونا میں جس نے بھی اپنی آگوشش لیا وہ اس لائق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لی قسم کھائی شہر مکہ بہترم ہو گیا کہ اس کی گلیوں نے مغروب کو آگوش میں لیا ہے مزمل کی چادر کملی کمبل مہترم ہو گیا کہ رب کے محبوب کو اس نے اپنی آگوش میں لیا متصر کی چادر مہترم ہو گئی کہ اس نے محبوب کو اپنی آگوش میں لیا صدیق اکبر کی آگوش مہترم ہو گئی گار سور کے اندر کہ اس نے اپنے محبوب کو آگوش میں لیا مولا آلی کی گود مہترم ہو گئی کہ نماز گئی تو گئی عزیز نے کہا سونا تیری خاطر ایک کی ساریاں قضا پڑھ سکتا پر دن بے حرام نہیں کرتا حضور سکتے نہیں سن میرا دعوی ہے علماء بیٹھے میرا یہ دعوی ہے چیلنج کریں اس کو اور لٹکانے مجھے سولی پر میرے بدن کے ٹکڑے کھنکے بازار میں بیٹھیں میں قرآن پیانز رکھتا ہوں میرے برسائی فیادر عزیز نہیں کرائیں حضور سوئے نہیں یہ سوائے نہیں تھے نہ یہاں نہ غار سور میں تھے وہاں بھی آنکھیں بند کی تھی بیکھا تزیر کلڑا کو بیارے نہیں تھا وہ کسی ہے بھی سکتا ہے میرے واجتے کہنے کا ادھر بھی آنکھیں بندتی کیوں حدیث آئے گئے اس پر جب امہ عائشت السدیقہ کے سوال پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا عائشت میرے اکھا سوانیم دل قدی نہیں سوتا حضور اس طرح نہیں سوتے جس طرح حضور جانتے تھے کہ اس طرح ہو رہا ہے تو عزم کی علی کی گود پہترمو باقی فیصلہ باپ کرنے جتے جتے سونا گزر کے آیا ہے جنا 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 گودا دیوچ پل کے آیا ہے وہ میں نے انہوں نے دے تھا حفظہ پہتر نہیں شاید کسی نرحاد ہو جائیں پیر پھر ہوئی ہے میں فقیر ہوں فقیر بھی پیر ہی ہوتے ہیں جتنا کوئی فقیر بنتا ہے میرے پیارے نبی کا سیدہ ظاہرہ کے بابا کا آپ تو فقیر ہیں نا سائن سرکار اس سرکار اس اینگل سے بھی مجھے قبول کرنے تو میرے ان کے برماؤں سبحان اللہ خور سے سنیے گا اگلے دن میں ایک تھا تو ایک مغللہ صاحب نے ایک ربائی پڑھی کہ مجھے تو یاد نہیں رہی اس کا ایک مصرہ تھا تو جانیاں چم کے مومنیں جائیں چاہتے کھلایا ہے کافر اور نبی کی ماں کا مرتبہ دے نبی کے واندِ گرامی کا مرتبہ دیکھ بات تبی ہو جائے گی میں آؤ پیچھے احسن نے بنایا اور پھر چار پس میں اٹھا کر مارکیٹ میں متعارف گرا دیا کہ یہ بھی احسن لیکن احسن جب یہاں پہ آیا تو آہستہ آہستہ دنیاں بڑھتی گئی حجر و فراغ کی منزلیں تبیل ہوتی گئی تنہائیاں اس احسن کا مقدر بنتی گئی یہ احسن کسی اور حسم میں کھوتا چرا گیا آخر وقفے وقفے سے نبی آتے رہے اس احسن کو منانے کے لئے لیکن یہ ایسا بگڑا تھا دیت کرم شاہ صاحب نے ایک دولہ لکھا کہ مریض ایسے بگڑ گئے تھے کہ مسیحہ چل کے آیا تھا شفاہ نے اور ایسے ہم کردائے راہ مسافر تھے کہ ہاں بھی چل کے آیا تھا کہ راستہ پوچھ لو وہ راستہ ہی نہیں پوچھتے تھے میری آخری بات ہے گوھر سے سنیے گا تو احسن نے بنایا آسن آسن کو بھی کیا تو آسن یہاں آکے دنیا کی بھول بھولیوں میں کھو گیا تو پھر رب نے ایک اور آسن بھیجا جس کو رب نے بیان نہیں کیا اس آسن کے نوکر میں مسید لبی کی چٹائی ممبر ممبر پہ نبی کی چادر اور وہاں اس چادر کی نسبت کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر حضرت احسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَدْتُ رَئِهِ مَا بُو آپ ایسے آسن ہیں کہ آپ جیسا آسن تو میں نے دنیا میں دیکھیں گے آپ میں کیا دنیا دیکھی ہے جو خودر کہے وہ دیکھیں نہیں جو آنے وہ دیکھیں نہیں فیصلہ کیوں کرتے ہو میرے ساتھ میں کھڑے ہو کر تو کہا ساہی میں نے اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اب دنیا میں نہ پہلے نہ اب نہ قیامت تک وہ ماں ہی نہیں ہے تو تیرے جیسا عزید جانتا ہے تو احسن نے احسن بنایا احسن بچھڑا تو پھر احسن نے آکھے سکھڑا بچھڑا رہے گا تو بکتا رہے گا بچھڑا رہے گا تو رسوائیاں مقدر رہے گی لارڈ آف آفس تو جس نے زمانے کو ہلایت دیں اس کے بارے میں کیا کہا گیا میں صرف دو آیتیں انترجمہ صرف کروں گا یاسین اے سردار یاسین اے سردار والقرآن الحکیم مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے سونا تو نہ نے بچھوئے جنہوں میں بھیجے بنا کے علا سراتِ مستقیم اور تم سراتِ مستقیم پر ہو مولانا یہ آیت اگر قرآن کا حصہ ہے تو پھر وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدَاكُ سَمَجْ آہ، حضرت فاضلِ بریلی کے سامنے آہ، حجبیر کے دانتا اور حجبیر کے خاجہ کے سامنے جانو عدب تہہ کر کہ وہاں پہ لفظ احسن قمرائی کے معنی میں نہیں ہے محبت کے معنی میں اللہ تعالی نے کہا مابون میں نے تجھے اپنے ساتھ اس طرح محبت کرتے دیکھا کہ تو گھر بھی چھوڑ کے بارے ہرام میں آنکھیں بیٹھ گیا ہے ماغو کیوں نہیں اکیلا نہیں تیرا کوئی بلاد بھی تو روتا ہے تیرا کوئی بلاد بھی تو روتا ہے تیرا کوئی بلاد بھی ہے تو دل سے زوا کی گئے گا کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس بلدن خاص میں میری حاضرین کو قبول کرمائے بیر صاحبہ خوشی فرما ہے میں اپنے حباب سے بھی مانگتا رہتا ہوں لوگ میں جولی بڑھتے رہتے ہیں میں بیر صاحب کی بلا آپ گلانی کاندان سے تعلق رکھتے ہیں بخاری ہیں باقی پیر صاحبان ہیں میرا تعلق بخاری خاندان سے ہے کہ میں امام زین العابدین کے چھتیسویں گرانے میں آپ کے ساتھ سجرائے رسط میں شاید میں اپنے دس نیس تیس چھتیسویں تک میں آپ کو نام خود بھی سناسے ہوں لیکن ایک بات میں میرے گھر کو میرے والد صاحب کو پوری دنیا میں حضور عزاز حاصل ہے کبھی آئیں گے تو پھر بیٹھیں گے سب کوئی دیکھیں گے میرے گھر کے اندر گراستان اس تفسیر کے اوراق اور جلدے موجود ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے قلم سے پرانے پاس گراستان میرے گھر میں ہیں تو میں آپ سے بات میں آپ سے ہاں بولا شریف کے ساتھ تو میرا ایک بہت ہی بڑا دیتا ہے ہے گستاخ پہلے مار خاتم نمبر کا بل پاس ہوا ہے بینگ اہم میں نہیں آپ ہم سارے سید ہوگی ہم اس خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کا حصے ہی نہیں بانسکے میں اس وقت اس عملی میں موجود ہی تھا تین دفع سپیکر کا اس دفعہ اس پہ بات ہوگی کہ میں اس چیز کا حصہ نہیں تھا میں پورے اجلاس میں ہی تھا چاہے جس نے یہ بلندر کیا ہے یہ ہمارے امام کا حصہ ہے میں نہیں بات کر سکا آج شریف کے لوگوں سے اس سوالے سے آپ ہی کہہے ہیں ہم سارے ایک کھانا سید ہوئے ہیں آپ اپنے خون کی سچائیوں کے پیش لگر اپنے نانا تابعید 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 شاہنشاہ خطابت خطیب ملت اسلامی حضور تمنا وہی ہوگی اپنی صاحبان کی بھی اور حضرت اعلامہ بھی تشریف نے آئے تو میرے خیال جہدی میں بات کو ختم کروں چونکہ رات دیرے دیرے اپنے ایک خطامی ملدہ کم طرف رما دوا ہے تو گوھر سے سنیں کہ بیٹھ جائے تو میں بات کروں نہیں تو میں بس کروں میرا آپ کو اس لائے کہ جو میں مانگنے چلا وہ شاید آپ کی وہی مانگ رہے ہیں تو آج اتنے عظیم شاہ اعتماع کے اندر میں بیر ساہبان کے توسط سے آپ کی سماعاتوں کی نظر کروں گا یہ بات جھولی پھیڑا کر کہ آئیے مل کر آپ کی بھی یہ اعتماع نہ ہو تو آمین کہہ کر بھرکور ساتھ دیجئے گا کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب یا اللہ ہماری اوقات کوئی نہیں ہے ہم بڑے نکمے ہیں بڑی گلتیاں ہوئی ہیں لیکن سائیں اگر تو کرم کرتے ہیں تو تیرے محبوب کے سوا تو گزارہ ہمارا بھی نہیں ہے اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما تاکہ ہماری دنیا بھی سمر جائے ہمارا دین بھی سمر جائے اور حق نبود کے حوالے سے کیولا یہاں تو پہلے ہوتا تو چونکہ اب حضرت اسیلیے آئے ہیں اب اس پر مزید مجھے بات کرتے رہے ہیں باقی پیر سب کیولا آپ نے یقین دہانی کرا دی ہم سب دل سے یقین کرتے ہیں کوئی سید جو ہے وہ اپنے نانا سے بے وفائی نہیں کر سکتا ہے چڑھا بے وفائی کرے میں وہ سید مندار ٹھیک ہو گیا ہمیں اپنے نانا اور اپنے بابا مودع علی امام حسن امام حسین آنے بیت ادھار میرے والے سب کے لئے اندرسان کہ سانو کنہ دا ذکر کرنے واسطے نہ شیعہ بڑھنکی لوڑے نہ سنی بڑھنکی لوڑے اسانو کی نسان بڑھنکی لوڑے تو ختمی نبود کا عقیقہ مسلمان کے لئے نیڑ کی ہڑنی کی حیثیت رکھتا ہے آپ نے صفائی پیش کر دی کہ میں ان نیام میں نہیں تھا لیکن ابھی یہ اپنی تحریک پیش کرے گے انشاءاللہ باقی گورمنٹ نے وہ بل واپس لے لیا اب ایک چیز ختم ہو گئی اور اس پہ وزید کوئی اپنے حالات کے دات بات کرنا چاہے تو مائک حاضر ہے آپ بات کریں گے اللہ تعالی حضرت علامہ کو زندگی دراز دے آپ طویل سفر کر کے یہاں تشریف لائے اللہ تعالی پیر سحیل احمد حسین شاہ صاحب گلانی کو امر دراز دے ان کے بھائی صاحب حسن صاحب سید علی حسن گلانی صاحب کو امر دراز دے حلد اللہ ان کے سائے میں جماعتِ آلِ سنت کا جھنڈا بگڑ کر لبے کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم سب کو ادرِ رسول پر حاضرینے لے کی توفیق بتاہتے ہیں